حماد عظم اور احسان عدل جن کی ایجز تیس اور بتی سال ہیں وہ انٹرنیشنل کرکٹ سے ریٹائرمنٹ لیتے ہیں اور جس کی وجہ یہ ادائی جاتی ہے کہ وہ میجر کرکٹ لیگ جو کہ یو ایس میں کیلی جا رہی ہے وہاں پہ کھیلنا چاہ رہی ہیں اور وہاں کی ریکوائیرمنٹ یہ ہے کہ جب آپ ریٹائرمنٹ لیتے ہیں انٹرنیشنل کرکٹ سے پھر آپ کلیجیبل ہیں کہ آپ یہاں پہ آپ کے ریپیزنٹ کر سکیں جو بھی ٹیم آپ کو منتقل کرتی ہے اب یہ ایک چھوٹی سی بات ہے جو بچہ گلی میں کرکٹ کھیلے والا ہے اس کی سمجھ میں بھی آسکتی ہے لیکن ہمارے کچھ سو کالد صحافی ہیں سپورٹ جنرلیسٹ ہیں ان کی سمجھ میں نہیں آتی وہ تنقید کرتے ہیں کہ آپ نے اس ایج میں ریٹائرمنٹ کیوں لی آپ نے منی کو پریفر کیا اور کنٹری ریپیزنٹیشن تو آپ کو شرم آنی چاہیے وہ اپنی ٹویڈ میں یہ لکھتے ہیں اب میرا ان سے ایک ذاتی سوال یہ ہے کہ آپ ایکسٹرا فیور دیتے ہیں محمد آمی کو وہ ستائیس سال کی ایج میں ٹیسٹ پیگر سے ریٹائرمنٹ لے لیتے ہیں وہ بھی ایک ایسے موقع پہ جبکہ بڑا مشکل ٹور ہوتا ہے پاکستان کے لیے اس سے پہلے ریٹائرمنٹ لے لیتے ہیں آپ اس کے قلاب کوئی ٹویٹ نہیں کرتے ہیں آپ کی زبان نہیں کلتی آپ اس کو ایکسٹرا فیور دیتے ہیں اور آپ جو بھی ڈیبیٹ کرتے ہیں اس میں سب سے پہلے آپ اس کو کوڈ کرتے ہیں تو آپ تب کی اتنگید نہیں کرتے خیر پاکستان کی طرف سے گیارہ گلاری مدان میں اترتے ہیں اور پی سی بی نے جو فیوچر پروگرام دیا ہوتا ہے وہ پدرہ سے 18 گھٹوں کو دیا ہوتا ہے کہ آپ ہمارے فیوچر پروگرام میں ہیں آپ محنت کریں آپ اس الیمن میں جو ہے حصہ بنا سکتے ہیں اب یہ جو ہمار آزم ہیں اور عیسان عادل ہیں جو کہ پاکستان کو انٹرنیشنل ریپیزنٹ کر چکے ہیں اور ان کی ایج تیس اب ان کو یہ لگتا ہے عمر کے جس حصے میں ہیں یہاں ٹیم کا جس طرح کا کومبینیشن بن رہا ہے جس پوزیشن کے لیے یہ فائٹ کرتے ہیں کہ ہم اس پوزیشن پہ اس لڑکوں کے ساتھ فائٹ کر کے ٹیم میں جگہ بنا سکتے ہیں یہ حمد حادث ہے کہ ہمارا کوئی چانس نہیں ہے پی سی بی نے بھی ہمیں فیوچر پروگرام میں نہیں رکھا تو ان کے پاس آپشن ہے کہ یہ اچھے روزگار کے لیے کسی اور کنٹری میں سوچ کریں اور وہ بھی وہاں پہ انٹرنیشنل ریپیزنٹیشن نہیں ہو رہی ہے اب میرا شویب جہر سے ایک سوال ہے کہ آپ سپورٹ جنرلیست ہیں اور آپ کریکٹ کو گور کرتے ہیں اگر انڈیا میں آپ کو موقع ملتا جاگے کسی سپورٹ چینل سے آپ کا کونٹریکٹ ہوتا ہے کہ آپ ان کے لیے خدمات جو ہے اپنی دین اور وہاں پہ کام کریں تو آپ وہ موقع ہاں سے جانے دیں گے جبکہ یہاں پہ اگر آپ کی سیلری دیس لاک ہے وہاں پہ آپ کو پچاس لاک کی عفر ہوتی ہے تو آپ وہاں پہ نہیں جائیں گے اور جب آپ کو یہ بتاؤ کہ پاکستان میں آپ کا جو منجن ہے وہ نہیں بکرا جیسے کہ ان کو لگتا ہے اگر پاکستان میں ان کو فیوچر نہیں ہے انٹرنیشنل ریپیزنٹیشنل تو وہ کیا کرتے ہیں وہ سویچ کر لیتے ہیں وہاں پہ انگو انکشر کنٹریکٹ ملتے ہیں یہاں پہ آپ کو پانچ لاکھا نہیں ملتا تو آپ وہ آپشن جانے دیں گے بالکل بھی نہیں جانے دیں گے تو آپ خود کو وہاں پہ رب کے سوچیں کہ آپ کو تنقید کریں بالکل کریں میں آپ کو سنتا ہوں پاکستان کی عمام آپ کو سنتی ہے لیکن پوزیٹیو پریٹیسیزم کی طرف آئیں